دوستو وہ زمانہ بلیک این وائٹ کا تھا اور یہ جو ابھی نیتری تھی یہ اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے چرجے دور دور تک تھے کروڑوں ان کے فینس تھے اور ان کے دیوانے ایکٹر ہی نہیں پروڈیوسر ڈیریکٹر بھی تھے اور کیا آپ یقین کریں گے تیرہ انگ کو ساری دنیا انلکھی مانتی ہے لیکن اس ابھی نیتری کے لیے تیرہ انگ بہت امپورٹن تھا تیرہ نمبر نے ان کی لائف میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا اور کیا آپ یقین کریں گے اس ابھی نیتری نے ایک جھٹکے میں کروڑوں فینس کا دل توڑ دیا تھا ایک مشہور ایکٹر سے شادی کرنے کے بعد اور کیا آپ مانیں گے ان کی پپولاریٹی کی وجہ سے ان کے ہزبنٹ چودہ سال تک اپنے گھر سے دور چلے گئے انہیں چھوڑ کر اور ہمالے کی وادیوں میں بھٹکتے رہے اور کیا آپ مانیں گے اپنے زندگی کے آخری دور میں یہ گمنامی میں گم ہو گئی تھی کون تھی وہ اداکارہ بنے رہیے میرے ساتھ میرے اس چینل پر ہم ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے میرے چینل کا نام بولی ووٹ ہی بولی ووٹ دوستو نمسکار میرا نام ہے افضل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بولی ووٹ ہی بولی ووٹ اور آج ہم بات کر رہے ہیں بولی ووٹ کی اس انارکلی کی جو اپنے دور میں مغلے آزم کی انارکلی مدھوبالہ سے بھی کہیں زیادہ چرچت فیمس تھی ان کی خوبصورتی اور اداکاری کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بس چکی تھی بہت سارے ان کے پرشان سکتے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بولی ووٹ ایکٹرس بینا روئے کی آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ان کے فلمی سفر کی آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ان کے لائف کے بارے میں شروعاتی جیون کے بارے میں دوستو بینا روئے کا جنم ہوا تھا لاہور میں 31 جولائی 1931 کو اور ان کا جو ریال نیم تھا وہ کرشنا سرین تھا بھارت اور پانک کے بٹوارے کے بعد ان کا پریبار بھارت کے کانپور میں آ کر رہنے لگا تھا کرشنا کو پڑھائی کے لئے کانپور سے لخنا ہوانا پڑا اور یہاں ان کا داخلہ ہوا آئی ٹی کالج میں دوستو جب بینا روئے کانپور کے آئی ٹی کالج میں پڑھ رہی تھی تو اس دوران انہوں نے ایک بار اخبار میں ایک ٹیلنٹ ہنٹ کا وگیاپن دیکھا انہیں لگا کہ مجھے اس میں ضرور پارٹسپیٹ کرنا چاہیے گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے اس کا ویروت کیا تب فلموں میں کام کرنا اچھا نہیں مانا جاتا تھا لیکن بینا روئے اڑ گئی زد پر کہ مجھے یہ یہاں پہ جا کر پارٹسپیٹ کرنا ہے مجھے کامپوٹیشن میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اس کے بعد گھر والے نہیں مان رہے تھے وہ بھی اپنی زد پر اڑے رہی اور فائنلی انہوں نے بھوک ارتال کی اور اس کے بعد ماں باپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ اپنی زد پوری کیجئے اس کے بعد بینا روئے نے اس ٹیلنٹ ہنٹ کے لئے اپلائے کر دیا دوستو بینا روئے نے ٹیلنٹ ہنٹ کے لئے اپلائے کیا اور وہ اتنی لکھی تھی کہ جب انہوں نے اس کے لئے اپلائے کیا ٹیلنٹ کا نتیجہ نکلا ان کے فیبر نے اور انہیں بطور ابھی نیتری پہلی فلم بہت جلدی ملی کہتے ہیں نا چاہا کو رہا ہوتی ہے دیکھئے کانٹس جیتے ہی ان کو اپنی پہلی فلم اتنی جلدی ملی کشور ساہو کی کالی گھٹا یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں آپ بھی جانتے ہیں بریٹین میں ہی نہیں دنیا بھر میں ذات تعلق تیرہ ان کو ان لکھی مانتے ہیں لیکن بینا روئے کی زندگی میں اس نمبر کی بڑی اہم بھومی کا رہی جہاں تیرہ جولائی انیس سو بتیس کو ان کا جنم ہوا وہیں تیرہ جولائی انیس سو پچاس کو انہوں نے اپنی پہلی فلم کالی گھٹا کے لئے کانٹرائٹ سائن کیا اس فلم کے لئے انہیں راشی ملی تھی پچیس ہزار روپے یہ فلم تیرہ جولائی انیس سو اکیابن کو ریلیز ہوئی اور اس طرح سے ان کی فلمی دنیا میں ہنٹری ہو گئی تیرہ جولائی کو ہی ان کی سگائی بھی ہوئی تھی دوستو جس کی چرچہ ہم آگے ویڈیو میں کریں گے دوستو یہاں بتایا جاتا ہے کہ فلم کے نرماتہ ندرشک اور ابھینتہ کشور ساہو نے کرشنا کو ایک ناٹک میں دیکھا تھا وہ ان سے بہت امپریس ہوئے تھے کشور ساہو نے کرشنا کو ایک نیا نام دیا اور وہ ہی نام تھا بینہ روائی فلم کالی گھٹا 1951 میں پردشت ہوئی تھی دوستو اس فلم کے نائک اور ندرشک دونوں ہی کشور ساہو تھے فلم تو اتنی چلی نہیں لیکن بینہ روائی کی سندرتہ کا جادو سب جگہ چڑ گیا سب جگہ بولنے لگا اس کے بعد دوستو بینہ روائی نے ایک کے بعد ایک چھے فلمیں سائن کی جس میں ایک فلم 1952 میں آئی اور اگلے ہی سال 1953 میں ان کی ایک دو نہیں پوری پانچ فلمیں آئی دوستو ان فلموں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایسی بات بتانا چاہوں گا جنہوں نے ان کی زندگی میں بہت بڑا رول پلے کیا جو تھی ان کی شادی آچولی ہالی ووڈ میں 1949 میں ایک فلم آئی تھی جس نے بہت پپولاریٹی حاصل کی تھی اور بہت فیموس ہوئی تھی فلم سیمسن اینڈ ڈلائیولا کی طرز پر بنی تھی یہ ریمیک تھی اور بولی ووڈ نردشک بھاگوان دا شربا نے اس فلم کو بنانے کے تیاری کی تھی اس فلم کا نام تھا عورت جو 1951 میں آئی تھی چرچیتہ بینیتہ پریمنات کے اپوزٹ کاسٹ کیا بینا رائے کو کہتے ہیں اس فلم کے دوران دونوں کے بیچ میں پیار ہو گیا تھا اس فلم میں بینا رائے نے ایک تیز ترار چلبلی لڑکی کی بھومی کا نبھائی تھی بتاتے ہیں کہ ہر شوٹ کے بعد وہ شرما جاتی تھی انہیں بار بار ایسا کرتے تھے پریمنات نے انہیں چھیڑتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری جیسی جو لڑکیاں ہیں انہیں فلموں میں کام نہیں کرنا چاہیے انہیں گھر بسا دینا چاہیے انہیں گھر گھرستی سبھال لی چاہیے دوستو یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ اپڈیٹ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پریمنات کی ریل سسٹر کا نام کرشنا تھا یہ وہی کرشنا ہے جن کی شادی آگے چل کر دگج ایکٹر اور ڈریکٹر راج کپور سے ہوئی تھی پریمنات تب ہندی سینیما کے بہت بڑے سٹار تھے اور ان کی فیس راج کپور اور دیوان ان سے بھی کہیں زیادہ ہوتی تھی وہیں بینا رائے نئی نویلی ابھی نیتری تھی لیکن ان کی کافی سمبھاونای تھی کہ وہ آگے چل کے بہت نام کما سکتی تھی بہت پپولر ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں پوفیٹ کپل نظر آتے تھے اس وقت اس فلم کی شوٹنگ کے دوران دونوں کے بیچ پیار ہوا پیار بڑھ گیا اور اس پریم کہانی کے کافی چرچے سب جگہاں پر ہونے لگے کیونکہ پریمنات مدوبالہ کے سامنے آلڈری پریم پرستاو رکھ چکے تھے سب کو پتا تھا وہ گھوشد بوائی فرنڈ ایک طرح سے مانے جاتے تھے ان کے وقت کے ساتھ پردے کا پیار واسطوک جیون میں چھلک ماننے لگا دونوں کے بیچ نظری کیا بہت بڑھنے لگی اور اس فلم کے 1953 میں ریلیز ہونے سے پہلے ہی ستمبر 1952 میں دونوں نے شادی کر لی انہوں نے اپنا ہنیمون امریکہ میں منایا تھا دوستوں اور یہ دونوں وہاں بھارتے پرتین عدی کے روپ میں گئے تھے دوستو اگر آج کل کی ہیروینز کی میں بات کروں تو وہ ایسے میں پاپلر تو ہوتی ہیں چرچہ میں تو رہتی ہے لیکن شادی نہیں کرتی لیکن بینا روئی نے ایسا نہیں کیا ان کی وجہ تھی کہ وہ ایک پرم پراغت بھارتی پریوار سے تھی میڈل کلاس فیملی سے تھی ماتا پتا کے سنسکار ان میں تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فلمی چکا جون کو کبھی اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیا دوستو شادی کے بعد بھی بینا روئی نے ایکٹنگ نہیں چھوڑی اپنی پاریوارک ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے وہ ایکٹنگ کرتی رہی اور بطور ابھی نیتری خوب چرچہ ملی ہونے فلم عورت کے بعد شولے شگوفہ 1953 میں مینار گول کنڈا کا قیدی 1954 گھنگٹ واللہ کیا بات ہے تاج محل 1963 میں دادی ماں 1966 اور رام راج جے 1967 اور ان کے جو ہزمن تھے ان کی فلم کمپنی نے بھی فلموں کا نرمان کیا جیسے شگوفہ کول کنڈا کا قیدی اور سمندر ان میں وہ اپنے پتی پریمنات کے ساتھ تھی لیکن پتی کے ساتھ ہی ان کی جوڑی دشکوں کو کچھ خاص پسند نہیں آ رہی تھی اس دور میں جہاں زیادہ تر ایکٹریس اپنے سٹارڈم کے رہتے ہوئے شادی نہیں کرتی تھی لیکن بینا روئے نے کریئر کے شروعاتی جیون میں ہی شادی رچ ڈالی اور ایک بار بھی اس سے ہونے والے ڈاؤن فال کر لے کر وہ کبھی ٹینشن میں نہیں آئی شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنی پاریوارک ذمہ داری نبھاتے ہوئے فلموں میں اپنا اب ہنے جاری رکھا اور شادی کے بعد بھی بہت ساری فلمیں انہیں ملتی رہیں دوستو آگے چل کر بینا روئے نے اپنے پتی پریمنات کے ساتھ کچھ فلمیں سائن کی کچھ فلمیں آئی لیکن دونوں کی جوڑی کو آن سکرین جوڑی کو لوگوں نے نکار دیا دونوں کے فلمیں فلاپ ہونے لگی اور ایسے میں ایک چھوٹے فلمکار نندلال جسونتلال سامنے آئے انہوں نے تب کے بہوچرچت ناٹک سلیم انارکلی کو لے کر فلم انارکلی کا نرمان شروع کر دیا سلیم بنے تھے اس میں پردیو کمار اور ان کی انارکلی بنی بھی نہ روئے نائنٹین فیفری تھری میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی دوستو تب بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا اور اس فلم نے دھوم مچا دی تھی خاص طور پر اس فلم میں سی رامن چندرن کا سنگیت بہت ہٹ ہوا تھا زبردس ہٹ تھا بینہ روئے کا ایک گانا تھا اس میں آپ وہ گانا ضرور دیکھے گا محبت میں ایسے قدم لڑکھڑائے لڑکھڑاتی ہوئی بینہ روئے انارکلی بنی جب آتی ہے تو لوگوں کے دلوں پر ان کا جادو وہ سنگیت وہ سنگیت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا نشے میں جھومتی انارکلی ڈگمگاتی انارکلی کے روپ میں بینہ روئے کی اداکاری بہت دلکش بہت ایک غزب کی تھی اور ان کے ماتھے پر ایک لٹ آتی تھی دوستو جو دیکھتے ہی بنتی تھی لوگ وہ لٹ دیکھ کر ان کے خوبصورتی دیکھ کر دیوانے ہو جاتے تھے ایک گانے کو دیکھنے کے لیے اس ایک گانے کو دیکھنے کے لیے بار بار لوگ سنیما ہال جاتے تھے اور اس فلم میں اور بھی بہت خوبصورت گانے تھے جیسے ہی گانا تھا یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا اس گانے نے سفل تاکہ سارے ریکارڈ توڑ دالے دوستو انڈین فلم انڈسٹری کے اتیاس میں تین انارکلیاں ہوئی ہیں پہلی موک فلم میں روبی مائرز دوسری 1953 کی انارکلیانی بھی نہ رہا جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور تیسری تھی نائنٹین سکسٹی کے مغلے آزم کی مدوبالہ جی ہاں جسے کے آصف نے بنایا تھا اس میں دلپ کمار بھی تھے جن میں سب سے یادگار ویسے تو کے آصف کی مدوبالہ رہی لیکن انارکلی کا ذکر چھڑتے ہی بات ہوتے ہی سب سے زیادہ یاد آتی ہیں بینا روئے اور سی راما چندن کے سپر ایٹ سنگیت سے سجی فلم اور اس میں یہ گانا فلم انارکلی نائنٹین سکسٹی ٹو میں آئی کے آصف کی مغلے آزم سے کسی معنی میں کم تر نہیں تھی دوستو اور نہ ہی بینا روئے کی اداکاری کہیں بھی مدوبالہ سے کسی بھی طرح سے کما کی جاتی ہے مغلے آزم سے سات سال پہلے ریلیز ہوئی تھی انارکلی اور اس فلم نے دھمال مچا دیا تھا دوستو بینا روئے ابینیت فلم انارکلی کی سفلتہ کے بعد نرماتا ندیشک کے آصف نے انہیں اپنی فلم مغلے آزم میں انارکلی کی مکھے بھومکا کے لیے بولا تھا انہیں آفر بھی دیا تھا لیکن بات نہیں بنی انہوں نے منع کر دیا تھا بینا روئے نے پتہ نہیں کیوں اس پروپوزل کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا اور بینا روئے کی انارکلی بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے دوستو ان دنوں کے آصف نے اپنے فلم مغلے آزم کی شروعات بڑی زور شور سکی تھی دوستو کیا آصف کی مغلے آزم سات سال بعد آئی تھی کیونکہ یہ فلم بننے میں بہت ٹائم لے لیا تھا اس فلم میں سات سال یہ فلم ڈلے تھی کہتے ہیں جس تھیٹر میں مغلے آزم چلتی تھی ٹھیک اس کے سامنے والے تھیٹر میں انارکلی پردشت کی جاتی تھی مطلب بینا روئے کے انارکلی کو سات سال بعد بھی خارج نہیں کیا جا سکتا تھا تب بھی ان کے انارکلی زبردست ہٹ تھی دوستو بینا راہے نے اپنے چھوٹے سے فلمی کریئر میں انڈسٹری میں اپنے سوندھرے اور ابھینے کے بل پر لاکھوں دلوں پر راج کیا ہے انہیں 1960 میں آئی فلم گھونگٹ کے لیے بیسٹ ایکٹرس کا فلم فیر اوارڈ ملا تھا اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا قصہ ہے مغلے آزم 1960 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس دور کی وہ زبردست سکسیسپول فلم تھی اور مدوبالہ کو اس سال کا بیسٹ ایکٹرس کا اوارڈ ملنا مانا جا رہا تھا مطلب یہ سب بولتے تھے کہ فلم فیر اوارڈ تو مدوبالہ کو ہی ملے گا پر اوارڈ جانتے ہیں کس کو ملا اوارڈ ملا بینا رائے کو گھونگٹ فلم کے لیے دوستو بینا رائے نے اپنے فلمی جیون میں قریب تیس فلموں میں ابھی نہیں کیا ہے ویسے تو انہوں نے زیادہ تر فلمیں عشق کمار پریمنات اور بھارت بھوشن کے ساتھ کی لیکن انہیں لوگوں کے دلوں میں بسانے والی فلمیں تھی 1953 میں آئی انار کلی 1960 میں آئی گھونگٹ اور 1963 میں آئی تاج محل آہاں کیا فلم تھی یہ ان سبھی میں ان کے ہیرو تھے پردیپ کمار فلموں میں ان کی سب سے سکسیسفل جوڑی تھی پردیپ کمار کے ساتھ دوستو جو اپنی اعتیاسک فلموں میں بھومی کا کو لے کر پرنس ابھی نیتا کے روپ میں مشہور تھے جس طرح لوگ انار کلی کے گیت سن کر جھوم اٹھتے تھے اسی طرح تاج محل کے گانے بھی بہت ہٹ ہوئے تھے صدا باہر تھے جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں نہیں اس گانے نے تو اس زمانے کے سبھی پریمی یو آؤ کو متوالا بنا دیا تھا دوستو پشپا پکچرز کے بینر پر یہ فلم بنی تھی اور جسے نردیشت کیا تھا ایم صادق نے فلم تاج محل کے گانے لکھے تھے ساہر لدھیانمی نے اور سنگیت کار تھے روشن دوستو یہ فلم کے گیت سنگیت اور بینہ رائے اور پردیپ کمار کی اداکاری کا ہی کمال تھا کہ یہ جو گانا تھا اپنے ریلیس کے دش کو بعد بھی آج تک ترو تازہ بنا ہوا ہے لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے بینہ رائے کو فلم ناگن اور دیوداس کے پرستاؤ بھی آئے تھے مگر بینہ رائے نے دونوں ہی پرستاؤ ٹھکرا دیئے تھے بعد میں یہ دونوں بھومی کا ویجنتی مالا کو ملی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں فلمیں ویجنتی مالا نے جب کری تھی تو وہ کہاں پہنچ گئے وہ بہت بڑی سٹار بن گئی تھی ناگن اور دیوداس نے ویجنتی مالا کو ٹاپ پر پہنچا دیا تھا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ قصہ جس نے بینہ رائے کے فلم سٹارٹ پرتی پریمنات کو ہمالے کی وادیوں میں بھٹکنے والا سادو بنا دیا جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں پریمنات اپنے دور کے بہت فیموس ایکٹر رہ چکے تھے فلم سٹار تھے اور ان کے سٹارڈم سے ہی امپریس ہو کر بینہ رائے نے ان سے شادی کی تھی عام طور پر مانا جاتا ہے کہ ہیروینز جو ہوتی ہیں وہ اپنی لوکپیتہ کے چلتے شادی نہیں کرتی ہیں کیونکہ شادی کے بعد ان کی فلمیں کم ہونی لگتی ہیں لیکن یہاں الٹائی ہوا تھا ایک طرف جہاں بینہ رائے کی فلمیں ہٹ ہو رہی تھی وہیں شادی کے بعد ان کے پتی پریمنات کا کریئر ڈھلان کی طرف آ گیا تھا دوستوں انہوں نے اپنی فلم کمپنی کے بینر تلے بہت فلمیں بنائیں لیکن کوئی بھی فلم چلی نہیں اور اس بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے چھوٹے بیٹے مانٹی پریمنات نے فلم فیر میکزین کو دیا اپنے انٹریو میں بتایا تھا کھلا سکیا تب پاپا کا آکشن کام نہیں آ رہا تھا لیکن ماں کی فلمیں ہٹ ہوتی جا رہے تھیں گھونگٹ میں انہیں بیس فلم فیر ایکٹرز کا آوارڈ ملا اور دوسری اور پاپا کا کریئر ڈھلان کی طرف چلا گیا تھا نائنٹین ففٹی سے نائنٹین سیونٹی کے بیچ کا سال پاپا کے لیے بہت برا تھا چونکہ ماں اچھا کر رہی تھی اس لیے نرماتا ان کے لیے لائن لگا کر کھڑے رہتے تھے نیمنترن پتروں پر مسٹر اینڈ میسز رائے لکھا ہوتا تھا کہیں نہ کہیں ان کے ابھیمان کو ٹھیس پہنچ رہی تھی باسطہ میں دیکھا جائے تو رشی کےش مکھر جی نے فلم ابھیمان کو میرے ممی پاپا کے جیون پر ہی ادھارت کیا ہے اس کے بعد پیمنات نے سنیاس لے لیا وہ ہمالے کے چھیتر میں چلے گئے اور وہاں وہ لگ بک چودہ سال تک بھٹکتے رہے بینہ رائے اکیلی گھر پر رہے کر بچے بھی سمالتی تھی اپنا کریئر بھی دیکھ رہی تھی حالانکہ پریمنات اس بیچ اکہ دکہ فلمیں کرتے رہے لیکن تب وہ زیادہ تر چریت رہ بھی نہیں تھا یا کھنائک کے طور پر ہی نظر آتے تھے اور دوسری طرف بینہ رائے نے فلمیں کرنا جاری رکھا اور ان کا کریئر اچھا خاصہ چلتا رہا انہوں نے اشوق کمار کے ساتھ شولے سردار تلاش بندی اور دادی ماں بھارت بھوشن کے ساتھ میرا سلام اجید کے ساتھ مرین ڈرائی تلیب کمار اور دیوانند کے ساتھ انسانیت اور شمی کپور کے ساتھ واللہ کیا بات ہے سری کے فلمیں کی نائنٹین سیونٹی کے دشت میں ان کے بیٹے پریم کشن ایک ابینیتہ بن گئے تھے اور ان کی ایک فلم ہٹ ہوئی جو نائنٹین سیونٹی سیون میں آئی تھی بڑی خوبصورت فلم تھی دولن وہی جو پی آمن بھائے دوستو پریم کشن نے آگے چل کر اپنی بیٹی اکانک شاہ ملوترا کو بھی 2002 میں اپنی ہوم پروڈکشن کے فلم یہ محبت ہے میں لانچ کیا تھا ایک ابھی نیتری کے روپ میں دوستو بینہ روئے نے کئی سال پہلے فلموں میں ابھینے کرنا بند کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ایک نشچت سمیں کے بعد محلاؤں کو اچھی بھومی کائیں ملتی نہیں ہیں ان کی ایک عمر کے بعد انہیں ویسے رول نہیں ملتے 1967 کے بعد تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابھینے سے وہ پورا ناتا توڑ کر پوری طرح سے گھر گرستی میں لگ گئی کبھی لاکھوں فلمی درشکوں کے دلوں پر راج کرنے والی یہ خوبصورت ابھینیتری بینہ روئے انتین سمیں میں ممبئی کے مالابار ہل میں اپنے بیٹے مانٹی کے ساتھ رہتی تھی چھے دسمبر 2009 کو انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تو دوستو آپ کو بینہ رائے کی ایک کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے پاس بھی ان سے جوڑی کوئی جانکاری ہے تو ہمیں بتائیے ہم سے ساجہ کریے گا ہمیں انتظار رہے گا میں پھر ملوں گا آپ سے دیکھتے رہیے میرا چانل بولی ووڈ ہی بولی ووڈ میرے پاس اور بھی جانکاریاں ہیں جو میں آپ سے ساجہ کروں گا بنے رہیے میرے ساتھ آپ اپنا خیال رکھئے میں پھر ملتا ہوں ٹیک کیئر بائے بائے اللہ حافظ سسریع کال رام رام